حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر بیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر بیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اخوانی و اخواتی مرحبا بکم في هذا البرنامج المبارک برنامج تحدث باللغة العربية حیاءكم اللہ جميعا محترم ناظرین میں آپ کو خوشحام دیت کہتا ہوں عربی کے سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرام پسند آ رہا ہوگا ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نئی بحث جس کو مرکب توصیفی بولا جاتا ہے مرکب توصیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لفظوں کو اس طریقے سے آپس میں جوڑا جائے کہ وہ جملے کا ایک پارٹ بن سکیں ان سے جملہ مکمل نہ ہو رہا ہو لیکن وہ جملے کا ایک پارٹ بن سکیں اور ان میں ایک لفظ دوسرے کی خوبی یا خامی بیان کر رہا ہو جیسے اردو میں اچھا لڑکا اچھی لڑکی اچھی خبر بری خبر اچھا پروگرام برا پروگرام تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے دو لفظوں کو آپس میں ملایا ایک اچھا دوسرا لڑکا ان دونوں لفظوں میں ایک لفظ دوسرے کی خوبی یا خامی بیان کر رہا ہے تو وہ لفظ جو خوبی یا خامی بیان کر رہا ہے وہ کون سا ہے وہ ہے اچھا اور جس کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے وہ کون ہے وہ ہے لڑکا اچھا لڑکا تو عربی زبان میں جس کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں موسوف موسوف یا منعود منعود جیسے ہم نے کہا تھا اچھا لڑکا تو لڑکے کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے تو لڑکے کو ہم موسوف کہیں گے یا منعود کہیں گے اور اچھا اس لفظ کے ذریعے سے خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے تو ہم اس کو صفت کہیں گے یا اس کو نات بھی کہا جا سکتا ہے ناتن صفت کے معنی ہوتے ہیں خوبی یا خامی کوئی بھی صفت اسی طریقے سے ناتن کے بھی وہی معنی ہے تو اچھا لڑکا میں اچھا صفت ہے یا نات ہے اور لڑکا موسوف ہے یا منعود ہے اسی طریقے سے اچھی لڑکی میں بھی یہی حال ہوگا اور دوسری بات اچھا لڑکا یا اچھی لڑکی میں یہ ہے کہ یہ جملہ نہیں ہو رہا ہے یہ مکمل جملہ نہیں بن رہا ہے بلکہ ہم اس کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں جملے کا ایک پارٹ بنا سکتے ہیں اس کو اسطلاحی زبان میں مرکب ناقص بھی بولا جاتا ہے یعنی وہ ترکیب جو ناقص ہو جس سے جملہ مکمل نہ ہو رہا ہو اور جس سے جملہ مکمل ہوتا ہے اس کو مرکب تام بولتے ہیں یعنی مکمل ترکیب آئیے اب ہم اسی کو عربی میں کیسے کہا جائے یہ دیکھتے ہیں عربی زبان میں جب ہم ناقص اور منعود کی ترکیب کو استعمال کریں گے تو ہم اس صورت میں لڑکے کی عربی پہلے لے کر آئیں گے لڑکا لڑکا الولدو الولدو اور اچھے کو بعد میں رکھیں گے الجییدو الولدو 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 اچھے لڑکا اگر ہمیں کہنا ہے نیک مرد تو ہم مرد کو پہلے لائیں گے جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کیونکہ جس کی خوبی بیان کی جاتی ہے وہ ہوگا تب ہی اس کی خوبی اخامی ہوگی مومن بندہ الابد مؤمین الابد المؤمین مومن مسلم بندہ الابد مسلم تو ناظرین اکرام اس طریقے سے ہم مرکب توصیفی بنا سکتے ہیں پہلے ہم وہ لفظ لے کر آئیں گے جس کی خوبی اخامی ہمیں بیان کر رہی ہے اس کے بعد اس کی خوبی یا خامی کو ذکر کریں گے لیکن اس طرح کی ترقیب بناتے ہوئے ہمیں چار باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ چار باتیں کیا ہیں آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں لیکن اس طرح کی ترقیب بناتے ہوئے موسوف صفت والی ترقیب بناتے ہوئے عربی زبان میں ہم ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ جس طریقے سے موسوف ہوگا ویسی ہی صفت بھی ہونی چاہیے جس طریقے سے منعوت ہوگا ویسی ہی نات بھی ہونی چاہیے جیسے العبد المسلم ہم نے کہا الولد الجید کہا تو اب اگر البنتو ہم کہیں گے البنتو تو کیا الجید لانا درست ہوگا نہیں ہمیں کہنا ہوگا البنتو الجیدتو البنتو الجمیلتو الساعتو الجمیلتو آپ نے دیکھا ادھر مذکر ہے العبد المسلم یہ سب ماسکولین ہیں العبد الولد الرجل تو اس حساب سے ہم اس کی جو نات لے کر آئے وہ بھی مذکر ہے العبد المسلم ہم مسلمتن نہیں کہیں گے الولد الجید الرجل الصالح العبد المؤمن کیوں نہیں کہیں گے الجیدتو والصالحتو المؤمنتو والمسلمتو کیونکہ یہ ماسکولین ہے تو یہ بھی ماسکولین ہی ہوگا اب اگر موسوف فیمنین ہے جیسا کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کی صفت یا اس کی نات بھی فیمنین لانی پڑے گی جیسے البنتو الجیدتو البنتو الجمیلتو الساعتو جمیلتو یہ ایک بات ہو گئی اس کے علاوہ اگر موسوف پر یعنی پہلے لفظ پر ال آ رہا ہے تو دوسرے لفظ پر بھی ہم کو ال لانا ہوگا اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس سے ہمارے مانا پر فرق پڑ جائے گا اور بات کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی مثال کے طور پر اگر ہم البنتو پر تو اللاتے ہیں لیکن الجیدتو کا المٹا دیتے ہیں تو معنی کیا ہوگا البنتو جیدتن لڑکی اچھی ہے تو وہ پورا جملہ بن جائے گا جبکہ ہمیں پورا جملہ نہیں بنانا ہے بلکہ جملے کا ایک پارٹ بنانا ہے اسی طریقے سے اگر ہم الجمیلتو کا المٹا دیں تب بھی وہ پورا جملہ بن جائے گا جو کہ درست نہیں ہے جملہ تو بن جائے گا لیکن جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں مرقب توصیفی وہ نہیں بن پائے گا ہم کہنا چاہ رہے ہیں خوبصورت لڑکی ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے اگر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ لڑکی خوبصورت ہے تب تو یہ ٹھیک ہے البنتو جمیلتن لیکن ہمیں کہنا ہے خوبصورت لڑکی خوبصورت لڑکی ابراہیم کی بیوی ہے ہمیں جملے کا دوسرا حصہ بھی وہاں پر لانا ہے تو پھر اس صورت میں ہم اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے لازم ہے کہ ہم اگر البنتو پر ال آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ال لے کر آئیں اور اگر البنتو پر ال نہیں ہے تب تو پھر ہم یہاں پر بھی ال نہیں لائیں گے یا البنت الجیدتو ہو البنت الجمیلتو ہو یا پھر بنت جمیلتن ہو یعنی دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے یا ساعت الجمیلتو ہو یا پھر ساعتن جمیلتن ہونا چاہیے اسی طریقے سے العبد المسلموں کا معاملہ ہے اگر ہم یہاں پر ال ہٹا دیں تو پھر یہ جملہ بن جائے گا ہمیں یہ نہیں بتانا ہے کہ بندہ مسلم ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ مسلم بندہ مسلم بندہ ہمیں جملے کا ایک پارٹ بنانا ہے ایک پارٹ کے طور پر اسے یوز کرنا ہے تو یا تو پورا ہی العبد المسلم ہونا چاہیے جیسا العبد ویسا ہی المسلم یا پھر عبد مسلم ہونا چاہیے عبد مسلم ولد جید الولد الجید رجل صالح یا الرجل الصالح العبد المؤمن یا پھر عبد مؤمن اس کے علاوہ ناظرین کرام اگر بنتن پر یا البنتو پر پیش آ رہا ہے یعنی وہ مرفوع ہے تو اس کی جو صفت ہے دوسرا لفظ وہ بھی مرفوع ہوگا اور اگر وہ منصوب ہے تو دوسرا بھی منصوب ہوگا وہ مجرور ہے تو دوسرا بھی مجرور ہوگا عام حالات میں نارمل حالات میں پیشی آئے گا مرفوع ہوتا ہے کوئی بھی لفظ لیکن اگر ہم کہہ دیں علا بنتن علا ہم نے داخل کر دیا بنتن پر تو وہ علا انڈائریکٹلی جیدتن پر بھی داخل ہوگا تو ہم کہیں گے علا بنتن جیدتن علا بنتن جمیلتن یا کہہ دیں من بنتن جمیلتن من ساتن جمیلتن من ساتن جمیلتن یا من الساعت الجمیلتی من عبد مسلم من ولد جید من رجول صالح علا عبد مؤمن اسی طریقے سے ناظرین اکرام ایک بات اور جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر موصوف واحد ہے سنگولر ہے تو اس کی صفت بھی سنگولر ہی ہوگی اگر موصوف سنگولر ہے تو صفت بھی سنگولر ہی ہوگی اگر موصوف پلورل ہے تو صفت بھی پلورل ہوگی اب تک ہم نے جتنے بھی الفاظ یوز کیے ہیں شروع سے لے کے اب تک وہ سارے کے سارے سنگولر ہی یوز کیے ہیں لیکن یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم پلورل کی بحث میں گسیں گے انشاءاللہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ موصوف صفت کی ترقیب کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اب آئیے ہم مشک سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کہنا ہے میرا دوست ایک بزنس مین ہے تو ہم کیا کہیں گے صدیقی تاجیرن پھر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ میرا دوست ایک مالدار بزنس مین ہے تو ہم تاجیرن کے آگے لگا دیں گے غنیون تاجیرن موصوف ہو جائے گا غنیون اس کی صفت ہو جائے گی ناظرین اکرام اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ میرا ایک دوست ہے تو آپ کہیں گے لی لام یازر لی صدیقن لی صدیقن میرا ایک دوست ہے اگر اس کو مزید ایکسپلین کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں لی صدیقن تاجیرن پھر آپ کو مزید بات کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کہیں گے صدیقی تاجیرن غنیون لی صدیقن تاجیرن یعنی میرا ایک بزنس مین دوست ہے صدیقی تاجیرن غنیون میرا دوست ایک مالدار بزنس مین ہے صدیقی یہ جملے کا ایک حصہ ہو گیا لی صدیقن لی یعنی میرا صدیقن ایک دوست ہے اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ میرا ایک بزنس مین دوست ہے تو آپ صدیقن کیا کے تاجیرن بڑھا دیں پھر آپ کو یہ بتانا ہے کہ میرا دوست مالدار تاجیر ہے یا مشہور تاجیر ہے آپ کہہ سکتے ہیں صدیقی صدیقی یہ جملے کا ایک حصہ ہو گیا تاجیرن غنیون یا تاجیرن شہیرن تاجیرن شہیرن صدیقی تاجیرن شہیرن میرا دوست ایک مشہور بزنس مین ہے اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں صدیقی کی جگہ آپ ہوا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہوہ مہندیس کبیرن مہندیس کبیرن مہندیس عندہ خبرہ مہندیس کبیرن مہندیس ماہرن مہندیس خبیرن یہ آپ کہہ سکتے ہیں لی صدیقی طبیبن صدیقی طبیبن کبیرن صدیقی طبیبن شہیرن اب آپ مزید بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں اندہو اندہو سیارتن غالیتن اندہو سیارتن غالیتن اب مزید بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں وَعِنْدَهُ بَيْتٌ جَمِيلٌ وَعِنْدَهُ شَقَّةٌ جَمِيلَةٌ اندہو کو آپ دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں دوبارہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر دوبارہ نہ بھی کہیں تو صرف آپ باؤ لگا کر کام چلا سکتے ہیں بَيْتٌ جَمِيلٌ اندہو سیارتن غالیتن وَبَيْتٌ جَمِيلٌ اب آپ مزید گفتگوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں ابنہو ابنہو یعنی اس کا بیٹا آپ کے دوست کا بیٹا ابنہو طالب فی قلیت تجارہ ابنہو طالب فی قلیت تجارہ قلیتن یہ نئے لفظ ہے آپ اسے نوٹ کر لیں اس کے معنی ہوتے ہیں کولیج اور جس چیز کا کولیج ہوگا اس کو آگے رکھ دیں گے یہ مرکب اضافی والی ترکیب بن جائے گی مضاف مضافرے والی قلیت تجارہ یعنی بزنس کولیج قلیت الاقتصاد ایکنومکس کولیج قلیت شریع شریع کولیج قلیت الہندسہ انجینئرنگ کولیج قلیت الطب میڈیکل کولیج ابنہو طالب فی قلیت تجارہ ابنہو طالب فی قلیت الہندسہ ابنہو طالب فی قلیت الطب ابنہو طالب فی قلیت الزراع فی قلیت الزراع ابنہو طالب فی قلیت القانون ابنہو طالب فی قلیت السیدلہ سیدلہ یعنی میڈیکل سے جڑا ہوا کولیج ابنہو طالب فی قلیت القانون فی قلیت الانظمہ فی قلیت العلم جس قلیے میں بھی ہو تو آپ وہاں پر اس قلیے کا اس قولیج کا ذکر کر سکتے ہیں قلیت الانظمہ یعنی وہ قولیج جہاں پر قانون کی پڑھائی ہوتی ہے مختلف طریقے کے نظام کی سسٹم کی پڑھائی ہوتی ہے قلیت الزراع زراعات ان کے معنی ہوتے ہیں کھیتی قلیت الزراع یعنی کھیتی سے متعلق ایگریکلچر بہرحال اب ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں ابنہو طالب فی قلیت تجارہ پھر اس بات کو آپ مزید آگے بڑھا سکتے ہیں وَهُوَا طالبن مُجْتَحِدُن اور وہ محنتی طالب علم ہے یہ محصوب صفت والی ترکیب واپس آگئی طالبن مُجْتَحِدُن مُجْتَحِد کے معنی ہوتے ہیں محنتی ابنہو وَهُوَا طالبن مُجْتَحِدُن اور وہ محنتی طالب علم ہے ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بسیدنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں محصوب صفت کی مزید مشق کو لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں موسیقی 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 موسیقی